نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقداتم اللسانی یفکہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علم اللہم انی اسألکا علم نافیان رزکا طویبا و املام متکبلا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تفسیر سورة البقر رکو نمبر تین آیت نمبر ٹوینٹی ون یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون یا ایوہ الناس یا ایوہا حروف ندا ہے calling words addressing words پکارا جا رہا ہے اے لوکو تاوت دی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے مخاطب کیا جا رہا ہے کس کو صرف کلمہ کو صرف مسلمانوں مومنوں نمازیوں یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو نہیں یا ایوہ الناس سب انسانوں قرآن کا مخاطب صرف کلمہ کلمہ گو لوگوں کا گروہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد صرف قرآن کے مخاطب نہیں ہیں قرآن کی دعوت قرآن کا خطاب ساری انسانیت سے یہ اسلام ہے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ عالم گیر دن ہے اس اس دور سے لے کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ سب کو مخاطب کرتا ہے یہ سب کو دعوت دیتا ہے اور وہ مکہ کی وستی وہ مدینہ کی ریاست سے لے کر وہ ساری گلوپ ساری روح زمین کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے قرآن وہ صرف جزیرہ نمہ عرب نہیں وہ افریقہ کے وہ امریکہ کے وہ ایشیا کے وہ اسٹریلیا کے وہ آرٹک انٹارٹک وہ ایمازونین جنگل کے اوپر رہنے والے لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہے مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ ہے وہ تصور یہ عالم گیر دین ہے اسلام کی وست کا تصور اور یہ یہ دعوت کا انداز بار بار آپ کو قرآن میں نظر آئے گا یا یوخن ناس کا تصور اس سے ایک اور بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے علاوہ اس کے کہ ہمیں یہ تصور سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام ایک عالم گیر دین ہے اسلام ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز اس کے علاوہ جو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کی دعوت کو کہاں کہاں تک پہنچانا ہے قرآن کی دعوت کو کس کس تک پہنچانا ہے اور پھر اس پر جائزہ لیں اگر statistical analysis اپنے اردگرد کریں تو ہم سب اپنے اپنے گرد اگر دائرہ دائرہ کار میں دیکھیں کہ یہ قرآن کی دعوت ہمارے اردگرد کتنے لوگوں تک پہنچیں ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں جو قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں ہمیں قرآن کی لائلمی اور قرآن کی جہالت کا احساس ہوگا کہ ایک مسلمان معاشرے کا ایک پڑھا لکھا طبقہ اس میں سے کتنے تھوڑے لوگ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت کو سمجھتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو جانتے ہیں کتنی لائلمی کتنی جہالت کتنی دوری ہے اس قرآن سے اور پہنچانا کہاں ہے صرف مسلمان معاشرے کو نہیں قافر معاشرے میں بھی پہنچانا ہے یا یوہن ناس تک پہنچانا ہے کتنا بڑا کام ہے جو ہونے والا ہے کتنا بڑا مشن ہے جس کو سر انجام دینا ہے یا یوہن ناس تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے نبیوں کا سلسلہ تم انکتہ ہوگی اب تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نائب اور جانشین اور وارث تو قرآن کے حامل اور قرآن کے عالم لوگ ہیں ذمہ داری کا احساس ہو رہے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر آپ پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کس کو یا یوہن ناس تک کالے گورے عربی عجمی ہر امیر مجھے کہنے والوں نے کہا نا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو یہ وہ ذمہ داری کا بوجھ ہے جو میرے اور آپ کے کندوں پر ہے کیا ہم اس بوجھ کو محسوس کر رہے ہیں کیا ہم اس بوجھ کو جانتے ہیں ہمارے نازک کندوں پر یہ کام اور اس کی ذمہ داری کا بوجھ اور معاشرے کا اور افراد کا حال یہ کہ لوگوں کے بس بور ہونے کا وقت ہے میں کیا دفعہ لوگوں کی بات سنتی ہوں کیا کریں آج کل ہم بور ہو رہے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری اور پتہ نہیں کہ زندگی کی مولت کتنی اور پھر اس وقت میں بوریت کا شکوا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے اللہ ہمیں بڑے مقاصد کی آگہی عطا فرماتے اور اپنی زندگی میں بڑے ایمز اور بڑے بڑے ٹارگٹ اپنی زندگی میں نصب کر کے زندگی گزارنے والا خوش اپنے رب کی عبادت کر وہ ذات جو تمہارا پالن ہار ہے تمہارا سسٹینر ہے تمہارا تمہاری اولادوں کا تمہاری نسلوں کا پالن ہار ہے اس کی بندگی کرو اس کی عبادت کرو اس کی اطاعت کرو اور وہ صرف نہیں جو تمہارا رب ہے اللہ خالق بھی ہے اور پھر تمہارا نہیں تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے اور کیوں اس کی عبادت کرو تقوی کے حصول کا طریقہ وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیدا وار نکالی تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل نہ ٹھہر رہا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کے کمالات اس کی تخلیق بڑا جامع طریقے سے اللہ نے آیت نمبر اکیس اور بائیس میں اللہ کا ان تمام چیزوں کا تعرف کر کے توحید کا عقیدہ سمجھایا ہے اور شرک سے اجتناب کا حکم دیا ہے اللہ کی تمام چیزوں کی حقانیت کو سمجھتے جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا شرک کی نفی اور توحید کا اس بات اکیس اور بائیس میں تو توحید اور شرک کا تذکرہ اگلی آیت آیت نمبر تئیس میں اللہ سبحانہ تعالی اپنے قرآن اور اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اور تبصرہ فرمان وَإِن كُنتُم رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَ عَلَى عَبْدِنَا فَاقْتُ بِسُورَتِ مِمِّسْلِهِ وَدُو شُخَدَا كُمْ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تو اس کی مانند ایک صورت بنا لاؤ اور اس کے جیسے صورت بنانے کیلئے کیا کرو اپنے ہم نماؤں کو بلالو اور ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی جس جس کی چاہتے ہو مدد لے لو اگر تم سچے ہوں تو یہ کام تو کر دکھاؤ یہ اس دور کے لوگوں کو مخاطب کر کے ایک چیلنج کیا جا رہا ہے اس دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے تھے وہ مشکین مکہ تھے یا مدینہ کے اندر کافر تھے وہ سب بس کے لئے شک کرتے تھے اور ان کا ریب اور ان کا شک دو باتوں پر مشتمل تھا ایک تو شک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی نکی ہیں یہ ان کا خود ساختہ سائن کا من گھڑت ساتھ دعوی نمبر وان آپ کی رسالت آپ کی نبوت پر شک اور اسی مناسبت سے پھر یہ شک کہ چونکہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قلام جو آپ اللہ کا قلام قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا قلام نہیں یہ من جانب اللہ کی نہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو شک تھا اپنے شک کو تقویت دینے اور اس کو مضبوط کرنے کے لئے وہ دلائل بھی دیتے تھے اپنے شک کو سٹرنگ کرنے اور شک کو حق کا نیت کو پروف کرنے کے لئے وہ لوجک اور ڈیبیٹ بھی کرتے تھے آگے جا کے اس کا تذکر آئے گا وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ یہ جو کے غلاموں کا نام لیتے تھے کہ آپ راتوں کو جاتے ہیں یسار بلان یائش ان ناموں کے غلاموں کا تذکرہ کرتے تھے کہ ان کے پاس آپ راتوں کو جاتے ہیں اہل کتاب کے غلاموں کے پاس اور راتوں رات ان کی کتاب بھی تورات اور انجیل جو عبرانی زبان میں تھی غیر رات ناؤ زباللہ ان کو بدل کے ان کو آلٹر کر کے ان کو وحی کے الفاظ اور قرآن کی آیات بنا کے من گھڑت کلام پیش کر دیتے یہ پورا ایک انہوں نے ایک مافیا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قرآن کی آیات کی حق قانیت کو جھوٹا کرنے کے لیے زیادہ دفعہ یہ چالنج جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہے جن کو لگنا بڑھنا نہیں آتا وہ ایک عجمی زبان ایک عبرانی زبان لوگوں سے سیکھے وہ قرآن بنا کے نوز بللہ پیش کر سکتے تو چاہو پھر تم بھی بنا لو تم بھی بنا لو تم لوگ آپس میں بیٹھو تم think tanks بیٹھو اپنا دماغ لڑاؤ اور تم بھی ایسی آیت بنا لو تم جو کہتے کہ humanly possible ہے یہ کرنا تو تم پڑھے لکھے لوگ تم یہ بنا لو یہ challenge قرآن میں بار ہاں آیا ہے نزولی اعتبار سے یہ سب سے آخری دفعہ آئی آئیت اس challenge کے لئے کہ قرآن جیسی آیت کہیں آیا کہ قرآن جیسی ایک صورت بناو کہیں آیا ایک آیت بناو کہیں آیا اس جیسی دس آیات بناو تو نزولی اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے یہ challenge نزولی اعتبار سے سب سے end میں آیا ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی دفعہ لیکن اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں سورہ بری اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اور سورہ تور کی آیت نمبر 33 اور 34 چار دفعہ مکی صورتوں میں اس سے پہلے یہ چیلنج آ چکا ہے اور اب پانچمیں دفعہ نزولی اعتبار سے یہ آخری دفعہ آیا چیلنج لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے آگئے 14 سالوں سے یہ چیلنج موجود ہے لیکن یہ قرآن کا اجاز ہے یہ قرآن کا مجزہ ہے کہ کوئی شخص ایک سورت بنانے میں کامیاب نہیں ہوا اور اس چیلنج کے مخاطب وہ عربی وہ عرب کے لوگ جو عربی کے صاحب زبان ہی نہیں تھے وہ شاعر تھے عرب کا تو بچہ شاعری جانتا تھا تو اتنے پوئیٹیکل دماغ والے لوگ اتنی پوئیٹیکل سنس رکھنے والے لوگ بھی اس قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے چودہ سو سالوں سے یہ چیلنج اس دور کے لوگوں سے لے یہ قرآن کا مجزہ یہ قرآن کا اجاز اور یہ اجاز ہی تھا جو وہ پہچان بھی چکے تھے لبید بن ربیعہ ایک بہت بڑا عربی شاعر تھا اور اس نے جب سورہ قوسر سنی نا تو لبید بن ربیعہ نے اسی وزن پہ فورا نہیں کہا کہ یہ انسان کا کلام تو یہ مجزہ ہے چاندہ سو سالوں سے یہ چیلنج ہے اور یہی وہ مجزہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اللہ نے چیلنج کیا بلالو اللہ کو چھوڑ کے باقی جس جس کو چاہے مدد کے لئے بلالو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن پھر اللہ نے حقیقت بتائی لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقینا تم کبھی کر بھی نہیں سکوگے تو پھر کیا کرو قرآن کی حقانیت میں شک کرنے جاؤ آگ سے ڈر جاؤ کون سے آگ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْخِجَارَ جس کا ایندھن جس کا فیول کون بنیں گے انسان اور پتھر جہنم کی آگ کا ایندھن اور فیول انسان اور پتھر بنیں گے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں بتایا جا رہا ہے کونسے پتھر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جن کو بتوں کی شکل میں تراش کر دیویاں دیوتا اور بت بنا جن کی پوجہ پاٹ کی جاتی تھی ان تمام پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا یہ وَقُودُهَ النَّاسُ وَلْخِجَارَ یہ وہ پتھر ہیں جن کی پرستش کی گئی جن کے بت بنائے گئے جن کی دیوتا تراش گئے جن کی دیویاں بنائے گئے پھر پوجہ پاٹ کی گئی تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے لیکن انسانوں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن قرار دیا جا رہے سب سے پہلی بات تو یہ پرمانوں کافروں سرکشوں کو جب ڈالا جائے گا تو وہ آگ ہلکی نہیں ہوگی یہ خیال کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آگ جہنم کی بھڑکائی جائے اب جب اتنی خدا کی خدا ہی اس میں ڈالے گی تو وہ تو ویسے ہی بچ جائے گی وہ تو ویسے آگ میں ڈالے جائیں گے وہ خود فیول ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جب آگ کے اندر ایندھن ڈالا جائے آگ کے اندر فیول ڈالا جائے جلتی پہ تیل ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھتی تو جہنم کی آگ کبھی بھجھے گی نہیں ویسے بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ ہلکی ہونے لگے گی اس کو بھڑکا دیا جائے 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 ہرارت کم نہیں ہوگی وہ بھجھے گی نہیں اس کے شول دھیمے نہیں ہوگی بلکہ وہ جسم ہی ان کا فیول بن جائے گا وہ اور بھڑک اٹھے گی اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہم اجرنا من النار نبی صلی اللہ وآلہ سلام کی مجھ سے آپ سے بہت محبت کہ انہوں نے جہنم سے نجات کی دعا سکھا دی اور پھر ایک سنت بھی رقم کر دی آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان دو اوقات میں اللہ ہم اجرنا من النار کی دعا آپ سات دفعہ پڑھتے تھے اللہ ہمیں یہ چھوٹی بڑی ساری سنتیں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاب فرمائے اب یہ جو تصور سمجھایا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جمہنمیوں کا جسم ہوگا تو یہ کیسے ہوگا آج ہماری سائنس بھی تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے نا انسان کے جسم میں human body میں بہت سے ایسے elements بہت سے ایسے اجزا اور components ہیں جو حقیقت جلنے میں مدد دیتے ہیں آپ نے کبھی یہ آتش بازی fireworks دیکھیں یہ سارے جو پتاخے اور یہ جو سارے fireworks ہوتے ہیں ان کے اندر جو chemicals ہوتے ہیں وہ سلفر فوسفورس اور اس سے ملتے جلتے اجزا انسان کی جسم کی ہڈیوں میں اور انسان کے جسم کے بالوں میں ناخنوں میں ہڈیوں میں سلفر فوسفورس کیلشیم اور یہ سارے منرلز ہیں جو جلنے میں معاوی دو مددگار ہوتے وہ سارے جو پتاخوں میں اور فائر ورکس میں ہوتے ہمارے اپنے جسم میں موجود تو اس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ اندھن بنے گا اور پھر آگ کو بھڑکانے کے لیے چربی تیل ہمیشہ اس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتا ہے میں پھر وہی مہاورہ دھوراؤں گی جلتی پہ تیل ڈال کبھی آپ نے شولہ آگ چھولے کی چلتی بھی دیکھی اس میں اگر کڑائی کا تیل گر جائے تو کیا ہوتا ہے یا وہ تیل والی کڑائی کو جب آگ لگتی ہے یہ بہترین ایندھن ہے اور آج ہمیں میڈیکل سائنسز بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں چربی کی مقدار اور چربی کی شرع بہت زیادہ ہے کھال کے نیچے بہت زیادہ فیٹس ہیں اور بہت زیادہ چربی ہے پٹھوں کے اندر چربی ہے اور سب سے زیادہ چربی انسان کا جو دماغ ہے جو برین ہے وہ 95% فیٹس پر مشتمل ہے تو یہ سارے کا سارا جسم جب بیسگری چربی جس میں بہت بڑا حصہ ہے جب اس کو اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اس چربی والے جسم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چربی اور فیٹس کی وجہ سے کی لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ کو نبی صلی اللہ وآل کو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے آیت نمبر 25 یہ بات آگے بھی چل کے باہر ہاتھ دوراؤں گی کہ جب قرآن کی آیات میں جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنت کا تذکرہ سزا اور جزا کا تذکرہ قرآن میں پیریلل چلتا ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسپ ساتھ ساتھ چلتا ہے جنت کی بات کے ساتھ جہنم اور جہنم کے درودات کے ساتھ جنت کا تذکرہ کیوں کیونکہ دین دین خوف اور امید دونوں کے درمیان چلتا ہے خوف اگر بہت زیادہ ہو جائے جہنم کا تذکرہ دے کہ خوف آتا ہے اگر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو انسان ناومید ہو جاتے اور عمل سے رک جاتے اور اگر امید بہت زیادہ ہو جائے تو بھی سستی کی طرف مائل ہوتا ہے تو دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے اور چلانے کے لئے دونوں چیزوں کا تذکرہ پیرلل چلتا ہے تو اللہ نے فرمایا خوش قبری دے دو جنت کی کن کو جنت کے لئے کیا ضروری ہے یہ بھی ہائلائٹ کر لیجئے قرآن میں جنت کے حصول کا تذکرہ آئے گا صرف ایمان نہیں ایمان کے بعد عمل و سوالحات کا تذکرہ ضرور آئے گا صرف ایمان سے جنت نہیں ملے گی صرف کلمہ پڑھنے اور کلمہ پڑھنے کے دعوے سے جنت نہیں ملے گی ایمان لانے ایمان کا اعلان کرنے ایمان کا اقرار کرنے ایمان کے دعوے سے جنت کا حصول نہیں ہے جس کو مانا ہے اس کی مان کے عمل کرنے سے جنت کا حصول ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ دو چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے ایمان اور ایمان کے بغیر عمل اگر عمل بہت اچھے ہوں گے اور ایمان نہیں ہوگا تو بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے اور اگر ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کے بعد عمل نہیں ہوگا تو بھی جنت کا وعدہ نہیں یہ دو چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے تو اللہ فرما رہا ہے خوش قبری دے دو گوڈ نیوز دے دو گلاد ٹائیڈنگ دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں انہیں خوش قبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان باغ وں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے جنت کے باغوں جنت کی نہروں کا تذکرہ اور پھر ان کے ساتھ جنت کے پھلوں کا تذکرہ جنت میں پھل ہوں گے قصیر ہوں گے ہر موسم میں ہوں گے اور لگاتار ہوں گے اور سب کے لئے ہوں گے یہ جنت کے پھلوں کا تذکرہ جو اللہ قرآن میں یہاں کر رہا ہے جنت کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے ویسے بھی جنت میں دنیا کے پھلوں کا تذکرہ ہے جیر کا کے لے کا انگور کا بیر کا انار کا تو اور باقی کے پھل بھی دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے جنت یوں کو دیے جائیں گے کیوں اللہ جنت اتنی خوبصورت بنا رہے اس کے علاوہ کچھ اور پھل بنا دیتا کسی اور ہلیے کے کسی اور رنگت کی کسی اور شکل کے پھل اس سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا لیکن دنیا کے پھلوں جیسے پھل کیوں تاکہ اللہ ہماری سائیکی کو جانتا ہے اللہ ہمارے ذہن کی حالت اور ہماری مزاج کو جانتا ہے انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی ان نون چیز سے ذرا تھوڑا سا کتر آتا ہے ہلکا سا ہج کے جاتا ہے اور جہاں اس کو اپنایت ہو جیس کی اس کو پہچان ہو اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کو حاصل کرنے اور اس کے طرف ہاتھ بڑھانے اور اس کو استعمال کرنے میں اس کو کوئی تردد کوئی ہیزٹیشن یا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کنفیوشن اور ڈاؤٹ نہیں ہوتی تو جنتیوں کو جنت کے پھلوں میں کوئی جو ہے وہ اپنایت کا احساس ہو ان کو لگے یہ تو وہ یہ جو دنیا میں آتے تھے تاکہ کوئی strange اور unknown feeling نہ ہو اور ایک اپنایت کے ساتھ وہ جنت کے پھلوں کو اپنا لے ہوں گے تو دنیا کے پھلوں کی طرح لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے بدر جہاں بڑے بدر جہاں میٹھے اور بدر جہاں رسیلے ہوگے مطلب ظاہرتاً وہ کیلہ یا وہ عام یا وہ انگور دنیا کے انگوروں ہی کی طرح ہوگا لیکن یہاں سے بہت زیادہ بڑا اور رسیلہ اور میٹھا ہوگا لائک خجوروں کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو جنت کی خجوریں ہیں وہ گھڑوں اور مٹکوں جتنی بڑی ہوں گی مکھن جتنی نرم ہوں گی اور شہد جتنی میٹھی ہوں گی لیکن ہوں گی وہ بڑی اور میٹھی اور رسیلی تو یہ وہ جنت کے پھل ہیں اور جنت کی بیریوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہوں گے بھی بہت بڑے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ بے خار بیری آنگی کہ ان کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے اور ویسے بھی قرآن میں آتا ہے نا جنت کے جو پھلوں کے گچھیں اور جنت کے پھلوں کے جو شکوفیں ہیں وہ جنت آگے جھک جائے جو جو دنیا میں آجزی اور انکساری کر کے اللہ کے بندوں کے آگے جھک جھک جاتے تھے نا انکساری سے پھر جنت کے پھلوں کے گچھیں ان کے سامنے جھک جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے پھل کا ایک پودا دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ وہ اوپر والا پھل توڑ کے کہ تو وہ گچھا جھک جائے گا اور وہ اپنی پسند کا منبھاتا پھل جن لے گا اور پھر وہ شگوفہ جو ہے پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا اور جنت کے وہ پھلوں کے گچھے کتوف ہوا وہ کیسے ہوں گے نبی کی بخاری میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم وہ نماز پڑھا رہے تھے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نماز کے سلام کے بعد آپ نے فرما کہ مجھے میری نماز میں جنت کے پھلوں کا ایک گچھا دکھایا گیا اور میں نے چاہا کہ اس کو تمہارے لئے حاصل کروں لیکن میں نے ایسا نہ کیا لیکن اگر میں جنت کے پھلوں کا ایک گچھا تمہارے لئے لے کر آتا تو وہ روحے بھر زمین کے انسانوں کی رزق کے لئے کافی ہو وہ واپس لوٹا دیے جائیں گے لیکن ہوں گے کیسے دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے اللہ ہمیں ایمان اطاف فرما ان پھلوں کا حرص زوق شوق ان کو حاصل کرنے کی لگن اور تڑپ اطاف فرما اور جنت میں کیا ہوگا ان کے لئے پاکیزہ ازواج ہوگے ازواج جو جنت میں اللہ منشن کر رہا ہے جنت کی ساری نعمتیں وہ ہیں جو the best form میں جنت کی ساری نعمتیں جو حدیث میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی the best form of نعمت جو وہ جنت میں ہوگی تو ازواج بھی best form میں جنت میں ہوگے تو جنت کے ازواج کی جو صفت ان کو بہترین زوج بنائے گی وہ کونسی mention کی جاری ہے مطاہرہ تون یہ ازواج کی بہترین صفت ہے پاکیزہ ازواج ان کے جسم ان کے جسم ان کے وضو غسل اور طہارت کے تمام کی وجہ سے پاک ہوتے اچھے اور بہترین ازواج وہ ہیں جن کے جسم پاک ہے جن کے لباس بے حیائی سے فہاشی اور ریانی سے بے حجابی سے تقبر سے غیر قوموں کی مشابخت سے ریا دکھاوے نمود و نمائش سے جن کے لباس پاک ہے جن کی نگاہیں پاک ہیں جن کی زبانیں بد اخلاقی بد زبانی گالی گلوچ مزاق چگلی غیبت سے صاف اور پاک ہیں جن کے دل تکپور سے حسد سے غرور سے بغس اور کینے سے اللہ کی نافرمانی سے جن کے دل پاک ہیں یہ ازواج بہترین ازواج ہے اللہ ہمیں ایسا زوج بنا دے اور اللہ ہمیں ایسے دین کے مددگار ازواج اتا فرما دے اور وہ اس میں ہمیشہ رکھیں گے اللہ اس ہمیش کی زندگی کے لیے اس چھوٹی سی آرزی سی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنے اور اپنی خواہشات نفس دست بردار ہو کر رب پسند زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما دے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس ان اللہ لا یستحی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حیاء نہیں کرتا شرم نہیں کرتا یہ کہ وہ بیان کرے مچھر کی مثال فما فو کہا یا جو اس کے اوپر ہے اللہ تو حیاء والا ہے حدیث میں الفاظ اِنَّا رَبُّكُمْ مراد کچھ سائنٹس کہتے ہیں کہ وہ ایز ای پیرسائٹ رہتا ہے کہ وہ مچھر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور مچھر کا خون چوست ہے اور مچھر کے جسم سے خوراک پاتا ہے اور وہیں پہ رہتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیرسیٹک نہیں وہ سم بائیوٹک ہے کہ کچھ فائدہ وہ مچھر سے لیتا ہے اور کچھ فائدہ وہ مچھر کو دیتا ہے بہرحال فما فاؤ کا حض سے مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا جرسومہ جو خوردبین کی نظر سے نظر آتے ہیں اور مچھر کے سر کے اوپر رہتے ہیں کوئی اللہ کیا کہہ رہے اللہ کہہ رہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر جو تمہاری آنکھ سے نظر آنے والی چھوٹی سی چیز ہے وہ مچھر یا وہ چیز جو تمہاری ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی اس چھوٹے سے جرسومے کی بھی مثال دے اللہ اس بات سے نہیں شرماتا یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی مثال اور بات اور تذکرے کرنے سے نہیں شرماتا قرآن میں ان کی مثالیں دینے اور قرآن میں اپنے کلام میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی حکیر سے حکیر مخلوق کا تذکرہ اور مثال دینے سے اللہ کو شرم نہیں آتی مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق بڑی مخترم ہے بڑی قابل عزت ہے قابل ذکر ہے اور منشن کیے جانے کے لائق ایک تو آجزی کا تصور بھی سمجھ آ رہے کہ زندگی میں کسی کو حکیر نہیں سمجھ نہ کسی کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھ یہ سنت علاقی ہے اور دوسری بات اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق بہت اہم بہت سپیشل بہت امپورٹنٹ ہے یہ وہی تصور جو نامہ اقبال نے فرمایا نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں تو یہ آیت یہ سمجھا رہی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق خالق کا مجزہ ہے اللہ کی ایک بھی مخلوق کو اگر ہم گہرائی سے اس کی تخلیق اس کی حالت اس کی کیفیت اس کی ایکٹیوٹیز کو ہم اگر گہرائی سے دیکھیں تو اللہ کی ایک مخلوق چاہے وہ کتنی چھوٹی بھی کیوں نہیں ہے وہ چیخ چیخ کے اپنے خالق کا اعلان کرتی اپنے خالق کی پہچان کرواتی اور یہ مچھر کے ساتھ بھی ہے آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضرور منشن کروں گی کہ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے شرماتا کہ وہ مچھر گھوڑے کا گدے خچر بہت سے جانوروں کا تذکرہ کی بہت سے جانوروں اور مخلوق کی نام کی پیچھے قرآن کی سورتوں کے نام سورہ بکرا سورہ نمل سورہ نخل سورہ انقبوت لیکن قرآن میں جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کہیں مچھر کا تذکرہ نہیں کہیں مچھر کی مثال اور مچھر کا تذکرہ نہیں ہے یہ آیت کچھ انشاءاللہ میں آگے جا کے بھی اس کا حوالہ دوں گی کہ این ممکن ہے کہ اللہ نے جب وقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تو اس میں کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہو لیکن پھر اس آیت کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ مچھر کی مثال تو گوی آئین ممکن ہے کہ مچھر کی مثال اللہ نے اپنے کلام میں دی ہو اور پھر سورہ بکرہ میں جو آیت ہے ماننسق من آیات او ننسیہا ناتی بی خیر منہا ومسلیہ علم تعلم اللہ اللہ کل شی قدیر کہ اللہ کچھ آیات کو منسوق کر دیتا ہے وہ قرآن ہی میں رہتی ہیں لیکن منسوق ہو جاتی ہیں اور کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے مٹا دیتا ہے تو پھر کچھ مفسرین اس آیت میں مچھر کی مثال کے تذکرے کو ننسیہا کا جواز بناتے کہ یہ مثال نازل کی گئی پھر اس مثال کی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابجے سے مہف کیا گیا اور یہ اس قرآن کی آیت کا جواز اور دلیل دیتی ہے یہ آیت رہا تذکرہ مچھر کی مثال دینے کا مچھر واقعی ایک موجزانہ تخلیق ہے چھوٹا سا مچھر حکیر سی ایک مخلوق لیکن اللہ کی تخلیق کا ایک بہترین شاکار ریمارکیبل فیٹ آف کرییشن بائی اللہ میں اگر کہوں نا کہ یہ مچھر اللہ کے منیچر آرٹ کا شاکار ہے آپ کو بتائیں منیچر آرٹ کیا ہوتا ہے منیچر آرٹ ایک بقاعدہ آرٹ ہے جس میں بنانے والے چیزوں کو بلکل چھوٹا کر کے بناتے جپان کے لوگوں کے پاس بہت بڑا یہ یہ فن ہے جیسے وہ بوتلوں کے اندر درخت اگاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلانٹ چھوٹے بوتلوں کے اندر تو یہ منیچر آرٹ ہے ایک بڑی چیز کو چھوٹی آپ نے کبھی کبھی وہ تاج محل کے چھوٹے نمونے بادشاہی مسجد کے چھوٹے چھوٹے نمونے مسجد نبوی کا چھوٹا سا موڈل یہ منیچر آرٹ ہے کہ اس اصل چیز کا چھوٹا نمونہ اور سانچہ بنا لیا جائے تو یہ مچھر ایک چھوٹا سا ہیلی کارپٹر ہے کبھی ہیلی کارپٹر دیکھے آپ نے کسے تھوڑا سا تعریف کرواؤں گی کہ یہ چھوٹا سا بھن بھناتا و مچھر اصل میں کتنی زبرتست صفات اور کتنی بہترین چیزوں کا حامل ہے ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں لیکن یہ غیر اہم بلکل نہیں ہے ہر سال کے سٹیٹسٹکس اور شماریات بتاتے ہیں کہ ایک لاکھ سے بیس ہزار تک امواد سالانہ اس مچھر کی وجہ سے ہوتی بہت نقصان بھی کرتا ہے لیکن بڑا زبرتست انسیکٹ ہے یہ وہ مچھر ہے اپنے ہیلیکوپٹر کو دیکھا ہوگا ہیلیکوپٹر ایک دم سے ٹیک آف کرتا ہے اور پھر ایک دم سے لینڈ کر جاتا ہے عام جہازوں کو کو بہت بڑا رنوے چاہیی ہوتا ہے دوڑ کے لینڈ کرنے کے لیے لیکن ہیلیکوپٹر کو بہت بڑا رنوے نہیں چاہیی ہوتا ہے ٹیک آف کرتا ہے اور پھر وہیں پہ لینڈ کر جاتا ہے یہ یہ مچھر بھی کرتا ہے یہ بلکل مچھر کی خاص صفت ہے اور ہمارے ہیلیکوپٹر جو ہیلیکوپٹر ہیں وہ جب لینڈ کرتے ہیں تو پاؤں جس کے اوپر لینڈ کرتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں مچھر کی ٹانگیں ایسا ہیلیکوپٹر ایکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کو بہت مضبوط ٹانگیں دی ہیں جن پر وہ ایسے کر کے لینڈ کر اتر جاتا کھڑا ہو جاتا اور ٹانگیں ہیں کیسی باریک دھاگے کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں اس سے بھی مچھر کی ٹانگ باریک ہوتی ہے اور وہ اس اتنے باریک ریشے والی ٹانگ کے اندر اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اس میں جوڑ بھی ہوتے ہیں اس میں اس کے مسلز اور پتھے بھی ہوتے ہیں اور اس کے پتھے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ ٹیک آف کرنا اور لینڈ کرنا اور اڑنا ان چھوٹی چھوٹی مضبوط ٹانگوں کے لیے آسان ہوتا ہے اور ان پتھوں کو طاقت اور قوت اور نارشمنٹ اور توانائی دینے کے لیے ان ٹانگوں کے اندر ٹانگیں کتنی بھاریک اور کتنی پتھلی ہیں دھاگے کے ایک ریشے سے پتھلی جو ٹانگ ہے اس کے اندر ہڈیاں اور جوڑ اور پتھے اور اس کے اندر خون کی نالیوں کا ایک جال ہے جو ان پتھوں کو طاقت دیتا ہے بنانے والا بنائی ہیں اور پھر مچھر کے پر جس کے ساتھ وہ اڑتا ہے اور وہ ٹیک آف کرتا ہے وہ پر کتنے بھاریک ہیں انسان نے جو ٹیشو پیپرز بنائے اور انسان جو سونے اور چاندی کے ورق بناتا ہے وہ شاید سب سے بھاریک ترین چیز ہے لیکن ٹیشو پیپرز سے بھاریک اور اس سے بھی دس گنا پتلے اور باریک مچھر کے پر ہوتے ہیں اور وہ مچھر کے پر اتنے زیادہ طاقت بھارے کہ ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ حرکت کرتے ہیں سینکڑوں دفعہ ایک منٹ میں حرکت کرتے ہیں ان اتنے باریک پروں کو کہاں سے طاقت ملتی ہے کہاں سے قوت ملتی ہے انرجی اور طوانائی کہاں سے ملتی ہے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھنے والے سائنٹس بتاتے ہیں کہ وہ ٹیشو پیپر سے کتنے گنا باریک ایک پر کے اندر خون کی نالیوں کا کپلریز کا ایک جال ہے جو اس کے پورے کے پورے پروں کو اتنی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ وہ پر اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ وہ مچھر کی بھن بناہت کا ذریعہ بن جاتے ہیں کون بناتا ہے اتنے بھاریک پر کو اور کون طاقت دیتا ہے یہ اللہ ہے اس کے کون کون سے موجزات کو اور کون 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 سے کمالات کو تم جھٹلا ہوگی یہ مچھر انسان کی کتنی آنکھیں ہیں عمومن سارے جانوروں کی پرندوں کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں دو اور وہ دو ہی کابو میں نہیں رکھی جاتی وہ دو ہی دیدے گھوما گھوما کے پتہ نہیں کیا کی آفتیں لاتی ہیں دو آنکھیں مچھر کی سو آنکھیں مچھر کی سو آنکھیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں آج آپ کو مچھر کی اتنی باتیں بتاؤں گی کہ اس کے بعد کوئی اس کو حکیر نہیں سمجھے گا سو آنکھیں ہیں مچھر کی اس کی جو سنبھالا نہیں جاتا خواہشوں کا مرکز بگاڑ کا مرکز اس کے تین دل ہوتے ہیں مچھر کے اس دھان پان باریک سے بچھر کے اندر اس کے تین پامپس ہیں جو اس کے پورے خون کے سسٹم کو منٹین کرتے ہیں ہمارا ایک دل ہے مچھر کے تین دل ہیں اچھا انسان کے کتنے دانت ہوتے ہیں 32 ہا نا اور ابھی کچھ چھوٹی عمر والوں کے 28 ہوتے ہیں جن کی اکل دانت نہیں نکلی ہوتی اکل دانت نہیں نکلی ہی یہاں پتہ نہیں کتنوں کی نکلی ہی اور کتنوں کی نہیں نکلی ہی تو جب اکل دانت نہیں نکلی تو تب 28 ہوتے ہیں اور پھر وہ جب چار داڑے نکل آتی ہیں تو پھر کہیں جا کے 32 دانت پورے ہوتے ہیں بچھر کے 48 دانت ہوتے ہیں آنکھیں بھی زیادہ دانت بھی زیادہ اور 48 دانت وں میں سے پھر اس کے چھے دانت چھے دانت اس کے ایسے جیسے آروں کی طرح ہوتے ہیں بہت شار کبھی آپ نے سوچا کہ چھوٹا سا مچھر وہ ہماری اتنی موٹی کھال کو پنکچر کر کیسے لیتا ہے انسان کی اتنی موٹی سکن کو پنکچر کر کے خون کی نالی سے خون چوز کے اڑ جاتا ہے مزے سے اللہ رازق ہے نا اللہ نے اپنی مخلوق ہر مخلوق کو اس کی رزق حصول کے طریقے ذریعے وسیلے اسباب دیئے وہ سب کا رب ہے وہ اس مچھر کا بھی رب ہے اس مچھر کا بھی رازق ہے اس نے اس مچھر کے رزق کے قصول کے لیے اس کے جسم میں اتنی بہترین صلائیتیں دیئے کہ اکل دھنگ رہ جاتی ان اٹھالیس دانتوں میں سے چھے دانت بڑے پاورفل آروں کی طرح کے ہیں ان آروں کی طرح کے چلتے دانتوں کے ساتھ وہ ہماری سکن کو کاٹتا ہے اور اس کو پنکچر کرتا ہے اچھا پھر ایک اور بات آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے خون دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی ہم بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دیتے ہیں کبھی خون کی نالی میں ٹیکہ لگتا ہے تو چاہے نرس چاہے ڈاکٹر کتنا بھی ایکسپورٹ ہو کئی دفعہ وہ خون کی نالی پنکچر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اور کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ایک نالی کبھی پنکچر کر کے خون چوسنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ سکن کو کٹنے کے لیے اللہ نے اس کو آروں کی طرح کے دانت دی ہیں اور بڑے مضبوط جبرے دی ہیں لیکن پتہ کیا اللہ سبحانہ تعالی نے مچھر کے جسم کے نیچے والے جسم کے نیچے والے حصے کے اوپر بڑے حساس اور بہت سینزیٹیو ریسیپٹرز ہیں جو اس باڈی کے نیچے کا ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں حرارت کو محسوس کرتے ہیں اور انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسا سسٹم ہے اپنے ہاتھ کو دیکھیں آپ کو نظر آگا ہمیں خون کی نالیا نظر آتی ہے اور کہیں کہیں سکن ہے جس کے نیچے خون کی نالیا نہیں ہے سائنس بتاتی ہے کہ جو سکن خون کی نالی کے اوپر ہے اس کا ٹیمپریچر اور اس کی حرارت دوسری سکن کے مقابلے میں زیادہ ہے اور بہت تھوڑا سا فرق ہے ٹیمپریچر میں لیکن جو مچھر کے باڈی کے ریسیپٹرز ہیں وہ ان دونوں کے ٹیمپریچر کے فرق کو محسوس کر لیتے ہیں اور جب وہ لینڈ کرتا ہے چھوٹا سا ہیلی کارپٹر ہماری سکن کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو وہ کہا لینڈ کرتا ہے وہ اس سکن کے پارٹ کے اوپر لینڈ کرتا ہے جس کے نیچے خون کی نالی چل رہی ہے وہ دوسری سکن کے اوپر بیٹھتا ہی نہیں ہے کیا بنتا ہے کہنا سبحان اللہ یہ میرا رب وہ مچھر این بلڈ ویسل کے اوپر والی سکن پہ بیٹھتا ہے پھر اپنے مضبوط جبرے کے ساتھ اپنے اس آرے والے دانت کو چلاتا ہے انسان کی سکن کو پنکچر کر کے ہماری خون کی نالی کے اندر داخل ہو جاتا ہے داخل ہونے کے بعد وہ ایک کام کیا کرتا ہے آپ کو پتہ کہ ہماری سکن کے اوپر کٹ لگے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر خون بیتا ہے اور پھر فورا ہمارے خون کے اندر کچھ اجزاء اس خون کو جمع دیتے ہیں خون بینا رک جاتا ہے اب سوچیں ایک چھوٹا سا پاریک سا مچھر کا دانت اندر داخل ہوا خون کی نالی میں گیا وہ تو فورا نہیں بند ہو جائے گا کھلٹ کر جائے گا خون جم جائے گا نہیں جم گا رازق نے اس مچھر کے مو کے اندر جہاں اس کے وہ آروں والے دانت ہیں نا ان دانتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے خالق نے رازق نے چھوٹے چھوٹے غدود بنائے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں غدودوں کی بنائی نالی اس دانت کے ساتھ اندر سکن میں جاتی ہے اور سکریشن جب ہماری خون کی نالی میں جاتی ہے تو وہ خون کو جمنے سے روک دیتی ہے کھلوٹنگ کو اور جمنے کو روکنے والا مادہ اس نالی کے ساتھ ہماری سکن میں جاتے ہیں اور خون نہیں جمتا یہ وہی مادہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں خارش ہوتی اور ہم کھجاتے بھی ہیں تو یہ نہ خون جمتا ہے اور پھر آرام سے سک کیسے کرتا ہے وہی جو آرے والا دانت ہے جس کے ساتھ اس کلوٹ اور خون کو جمنے کے لیے روکنے والے غدود کی ایک نالی جا رہی تھی اسی دانت کے ساتھ ایک اور سک کرنے والی نالی جیسے آپ سٹراؤ کے ساتھ سک کرتی ہے اس دانت کے ساتھ ایک اور باریک سی نالی جا رہی ہے جس کے ذریعے وہ خون کو سک کر کے اپنے میتے میں لے جاتا ہے خالق کون ہے جو رازق بھی ہے جو وہ ایک چھوٹے سے مچھر کو اس کے رزق کے قصول کے سارے وسائل اور اسباب فراخم کرتا ہے تو کیا وہ ہمیں اشک المخلوقات کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو اور ہماری نسلوں کو کیا رزق سے محروم کر دیکھ یہ چھوٹی سی مچھر کی مثال اللہ کی پہچان بھی دیتی ہے اس کی طاقت اس کی قدرت اس کے کمالات کا احساس بھی دیتی ہے اور پھر اس رب پر توقل کی قیفیت بھی پیدا کرتی ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اطاف فرما اللہ ہمیں اپنی پہچان فرکان قرآن اور اس کے ذریعے ایمان اطاف فرما تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا یعنی مچھر کی مثال مکھی کی مثال گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں پتہ نہیں کیسے مثال یں دی ہیں اور بہتوں کو راہی راست دکھا دیتا گمراہی میں انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو کون ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سکس کے اینڈ میں اب چوتھا گروہ پہلے کون کون سے گروہ ہوں کا تذکرہ اور انجام آئے تھا دو رائی متقین ان کا انجام کیا تھا اولائکہ ہم المفلخون پھر ان اللذین قفرو قفرو کا انجام کیا تھا وَلَهُم عزاب تذکرہ ان کا انجام کیا تھا وَلَهُم عزاب عَلیم تین گروہ ان تینوں گروہوں کی صفات اور ان تینوں گروہوں کا انجام اب چوتھا گروہ اِلَّ فَاسِكِين فاسِكِين اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین قوف فسق کہتے ہیں نافرمانی کو سرقشی نافرمانی بس اُبیڈین فاسِكون جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قرآن کے احقامات سے سرقشی کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمابردار ہوتے ہیں اب آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کی صفات اور ان کا انجام بتا رہے ہیں فاسقوں کی صفت فاسقوں کی پہلے صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے وعدہ پکا پختا وعدہ مساق کرنے کے بعد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے اللہ سے وعدے کون کون سے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ تیبہ کیا ہے کچھ حروف نہیں ہے یہ قول و قرار ہے یہ اللہ سے معاہدہ ہے کہ اللہ بندگی اللہ تاج صرف تیری کریں دوسرا کلمہ اشہدو اللہ الہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبو ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارے لباس ہماری خوشیاں ہماری غمیاں ہماری شادیاں ہمارے بیان ہماری وفاتیں ہماری ولادتیں دیکھ کر لو کیا سمجھیں گے اس قرآن کو سمجھیں گے ہماری زندگی گواہی دے گی اس کی یہ دوسرا وعدہ ہے اللہ سے پھر اس کے بعد وعدہ سورہ فاتحہ میں کونسا ہے نماز کی حالت میں ملکر بولیں یہ وعدے ہیں کے نہیں تو یہ تو چار وعدے ہو گئے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اور پھر جب تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی کوئی مشکلات کوئی غم تب وعدے کرتے ہیں کے نہیں اللہ یہ تکلیف کاٹتے ہیں یہ مشکل کاٹتے پھر اپنا محاسبہ کر کے جو کمیاں کتائیاں نظر اللہ یہ جو میں چار نمازیں پڑتی ہوں نہیں اللہ میں پانچ وقت کی نمازی بن جاؤں اللہ یہ لڑائیاں جھگڑے تکلیفیں پریشانیاں کار دے اللہ جو میں زندگی میں چگلیاں غیب نے کرتی تھی ہمیں چھوڑ دوں گی ہوتا ہی نہیں ہوتا دکھ میں پریشانیوں میں اسلاح کے وعدے کرتے ہیں تو فاسق کون ہوتے ہیں جو جب جہاں اللہ سے وعدہ کرتے اس وعدے کو توڑ دیتے اس وعدے کو فراموش کرتے اس وعدے کو وعدہ خلافی کر کے اس کو وفا نہیں کرتے اس کو نبھاتے نہیں یہ پہلی صفت فاسق وں کی دوسری سے وَيَقْتْعَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سُلَى کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دے اللہ سبحانہ تعالی نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا حدیث قدسی کے الفاظ اس چیز کی تشریح کرتے اللہ سبحانہ تعالی نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا رحم مادر کس کو کہتے ووم رحم یوٹرس جس میں بچے کا حمل ہوتا ہے اور پھر وہی پہ بچہ نشو نمہ کرتا پھر وہاں سے وضع حمل ہوتا ہے تو اللہ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تو اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا رحم تُو رحمان سے جڑی ہے اے رحم تُو رحمان سے جڑی ہے من وسلہ کا غسلتو من قطع کا قطعتو اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں تو اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے ان خونی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تو فاسقوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحم کے رشتوں کو کاٹ تے قطع رحمی کرتے سلح رحمی اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی کر کے سلح رحمی کے بجائے رحم کے رشتوں کو جوڑنے اور جوڑنے کی بجائے ان کو کاٹتے پھرتے ہیں کٹواتے پھرتے ہیں یہ فاسق ان فاسقوں قطع رحمی کرنے والوں کے لیے حدیث کے الفاظ دہرالی جی اس صادق الامین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یدخل الجنت قوت اور رحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بتائیں کیا داخل ہوگا رحم کے رشتے ہیں اپنے کاٹوگے یا کسی کے کٹوانے کا ذریعہ وسیلہ سبب اپنے مشوروں سے اپنی رہنمائیوں سے اپنی گائیڈنس سے کسی کے کٹوانے کا ذریعہ بنوگے جنت میں داخل نہیں ہوگے اگر تم ریلیشن کو سویر کرنے کا طریقہ اختیار کروگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والے عامال کے لئے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا بھوکوں کو وقت پڑو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو صلح رحمی کرنا جنت میں داخل کا ذریعہ ہے اور قطع رحمی کرنا لا یدخل الجنہ تقاتی اور رحم کے الفاظ ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑو جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ ہے رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا طریقہ کٹنے والوں سے جوڑنا ظلم کرنے والوں کو ماف کرنا نہ دینے والوں کو دینا آج تو دینے والوں کو دیتے نہ دینے والوں کو کون والوں پر الٹا انتقام کا ماملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آکر اپنی رودات بتائی کہ میرے کچھ عزیز ہیں میرے کچھ رشتدار ہیں میں ان سے جھوڑتا ہوں مجھ سے کٹتے ہیں میں ان کو ماف کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں انہیں در گزر کرتا وہ مجھ پر زیادت ہی کرتے آپ مجھ بتائیں میں کیا کروں آج کسی پاکستانی سے پوچھا ہوتا تو وہ کہتا دال فین کر دے اس کو پرے کر اس کو ہٹا پرے اس کو آپ نے فرمایا تو جو کر رہے نا تو کرتا رہے تیرہ ایسا کرنا اس کے موں میں خاک ڈال لے اور آپ نے فرمایا کہ جو جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے رہم کا رشتہ کٹا ہوا ہے جو جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت کے وسط میں اپنا گھر بنا لیتا ہے تو فاسقوں کی صفت حدیث میں آگئی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ رہم کرشتوں کو کٹ دوسری صفت ہے پھر تیسی صفت وہ جیسے منافقوں کی بھی صفت تھی جو جتنی طاقت صلاحیت اختیار عودہ اقتدار ہے وہ اس کے مطابق فساد کرتے چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہورانی ہے چاہے وہ حاکم ہے چاہے وہ ایک سربراہ ہے جو جو طاقت کا دائرہ کار ہے وہ اپنے دائرہ کار میں فتنہ فساد لڑائی جھگڑا انتشار بگاڑ وہ سب کریئٹ کرتے ہیں یہ فاسکوں کی صرف تین صفات فاسکوں کی بتائیں انجام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پائیں کہاں پہ آخرت دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے سے دو چار آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ فاسکوں کی صرف اور فاسک اور رویہ بتانے کے بعد پھر اللہ سوالیہ انداز میں بات کرتا ہے کہ تم اللہ کا کفر کر کیسے کرتے ہو تم اللہ کی نافر مانی کفر کا انتقاب کر کیسے سکتے ہو وَقُنْتُمْ مَمْوَاتَن تم مردہ تے فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی سُمَّا يُمِتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے سُمَّا يُخْيِكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سُمَّا ہی لیخی تُر جیون پھر تم اس کی طرف لٹ آئے جاؤ اس آیت کے دو تین معنی ہے جو تفسیر سے سمجھ آتے ہیں سب سے پہلی بات تو سوالی آنداز میں How dare you How can you تم اللہ کی نافرمانی کر کیسے سکتے ہو تمہیں اتنی ہمت اتنی audacity ہو کیسے جاتی ہے کہ تم اس کو نافرمانی کرو جس کی حکم سے تم زندہ جس کی حکم سے تم مرتے جس کی حکم سے پھر زندہ ہوگی تمہارے اختیار میں کیا ہے تمہارے اپنے کنٹرول میں کیا ہے نہ تم اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ تم اپنی مرضی سے مرتے ہو نہ تم مرضی سے پھر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ تمہارے پاس اپنا اختیار اور کنٹرول کیا ہے تمہاری اللہ پر dependence کتنی ہے تو اتنی اللہ پر dependence کے بعد تم اس کو disubay کرنے کا dependence بتائی جا رہی بتائیں کیا ہمارے پاس اختیار ہے پیدا ہونے کا ہم کب کہاں کس گھرانے میں کس رنگ کس نسل میں پیدا اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے کیا موت پر اپنا اختیار اللہ کی مرضی سے موت تو سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے تمہاری زندگی تمہاری موت موت کے بعد زندگی سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا تمہاری یہ تمہاری دنیا کی چھوٹی سی زندگی جس میں اس نے تمہیں اختیار کا عمل دی ہے اس چھوٹی سی زندگی میں بھی اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جاؤ اپنے رائٹ آف ایکشن اپنے اس تیار عمل سے دستبردار ہو جاؤ اللہ کے آکے چھک جاؤ فسق سے بچ جاؤ نافرمانی اور ڈس اویڈین سے بچ جاؤ اور اپنی ڈگیں اس کے آگے ڈال دو اور پھر دوسری بات دو زندگیاں اور دو موت یہ کیا ہے آیت میں پڑی تم مرتا تھے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دی پھر تمہیں زندہ کیا جائے دو زندگیوں اور دو موت کا تصور یہ کون سا تصور ہے اس کا تذکرہ قرآن میں آگے بھی آئے گا قیامت کے دن جب موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے اللہ تُو نے ہمیں واقعی دو زندگیاں اور دو موتیں دے دی یہ کونسی دو زندگیاں اور کونسی دو موتیں آگے چل کر انشاءاللہ میں وضاحت سے بات کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو اور تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس ارادے کے بعد اس زمین میں اللہ نے جتنے بنین آدم جتنے انسانوں کو اس زمین میں بھیجنا تھا اللہ نے سب کو تخلیق کر لیا سمجھ میں آیا زمین کے بنانے سے پہلے کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ نے انسان سارے انسان جو آدم سے لے قیامت تک جو آخری شخص اس دنیا میں بھیجا جانا ہے اللہ نے کلمہ کن سے تمام بنین آدم کو تخلیق کر لیا یہ تخلیق تھی پہلی تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی اپنے عرش پر مستوی اور متمکن اور پھر وہاں پر ساری انسانیت سامنے اللہ کے حاضر اور اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تمام بنین آدم تمام انسانیت جو اللہ کو عرش پر دیکھ رہی تخلیق کے بعد سب نے کہا قرآن نے بتایا کہ کیوں نہیں ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اس کا لست کہا جاتا ہے یہ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے تمام بنین و آدم سے وعدہ الست کی شکل میں وعدہ کیوں لیا اس کی کیا ریپرکشن ہیں پھر بات دو اب اس پہلی تخلیق کے بعد پھر اللہ کے حکم سے سب کو موت آگئی سب کو موت آگئی اور پھر موت کے بعد یہ جو فآخ یا کم ہے اللہ نے جس جس شخص کو جس بستی جس علاقے جس گھرانے جس معاشرے میں بھیجنا تھا وہاں رحم مادر میں اس کا حمل ہوا وضائع حمل ہوا اور اس بستی میں شخص کو زندہ کر کے بھیج دیا گیا تو اس وائدہ الخص والی تخلیق اور اس دنیا کی اور اس کے بعد موت اور موت کے بعد اس دنیا کی ولادت اس کے درمیان ایک طویل پیریڈ تھا وائدہ الہس کے بعد کی موت اور پھر اس دنیا کی پیدائش اس کے درمیان ایک طویل پیریڈ جس کا تذکرہ قرآن میں سورة دہر میں آیا ہے حل کیا انسان کے اوپر ایک طویل دورانیا نہیں گزرا لم شیم مذکورا کہ جب وہ قابل قدر کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی سمجھ میں آئی یہ بات انسان کی تخلیق پھر وعدہ الست وعدہ الست کے بعد موت اور موت کے بعد پھر جہاں جہاں دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے زندہ کر کے بھیج دیا اب اس دنیا کی زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے دنیا کی موت اور دنیا کی موت کے بعد کیا ہے جو قرآن بتا زندگی بعد موت قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جانا اب کتنی موتیں دو موتیں اور دو زندگیا پہلی تخلیق تخلیق کے بعد پہلی موت پھر پہلی ولادت جسے ہم دنیا میں بھیجے گئے پھر دوسری موت جسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور پھر اس موت کے بعد دوسری ولادت اور زندہ ہونا تو دو موتیں اور دو زندگیا اصل حقیقت سمجھنے کی ضرورت کیا ہے ہم ایک دفعہ مرنے کے بعد زندہ کر کے بھیجے جا چکے ہیں ہے کے نہیں ہے ایک دفعہ پہلے مر چکے ہیں لیکن پھر بھی موت دوسری موت یاد بھی نہیں رہتی اور فراموش بھی کرتے ہیں ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جا چکے ہیں اس کے باوجود زندگی بعد موت کا سفر بھی بھولاتے ہیں اور اس کی تیاری سے بھی غافل ہے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما موت کی یاد اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کی توفیق عطا فرما آیت نمبر 29 وہ ہی تو ہے جس نے تمہاری لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان مستوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تو علیم ہے ہمیں اپنے علم اسے علم اطاف فرما اپنے قرآن اپنے کتاب کا علم اطاف فرما رب زدنی علم اللہم فکہنا فی الدین اوزو باللہ ان اکونا من الجاکلین اللہم انی اس الگ رسک طویب و عم مت قبل اللہم انفہنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علم اللہم انی آوز بکا من من علم لا سنون دعائیں بھی قبول فرما ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس خدائدنا وحب لنا ملتن کا رحم انکا انتو الوحاب سبحانکا اللہم بابی بابی حمد نشہد لا الہ الا انتا نستقبر و نتوب علیک سبحان ربی رب رب عز لما یسیفون والسلام علم مرسلین والحمد للا رب آلمین آمین سم آمین